دین کے فیلڈ بے رہے ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کو طالبی علم کہا جاتا ہے اور بڑی گری نظر سے دیکھا جاتا ہے گری ہوئے لوگ گری نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جن کو اللہ رب العزت نے رفعت و منزلت اتا فرمائی ہے درجوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے ان لوگوں کی نظر میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہن فرماتے ہیں حضرت امام ترمزی جام ترمزی میں حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں ایک آدمی جو لوگوں کو نیک بات بتاتا ہے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے نیکی کی طرف بلاتا ہے برائی سے دور رہنے کی تلقیم کرتا ہے برائی کی برائیاں اور اچھائی کی اچھائیاں اس انداز سے بتاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اچھے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو جانتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے اللہ حکم اللہ رب العزت اور ملائکہ اللہ رب العزت ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے اللہ رب العزت کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور آسمان و زمین والے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں یہاں تک کہ چھوٹی اپنے بل میں اور مچھلی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اللہ رب العزت سے اب ذرا اندازہ لگاؤ چھوٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں ایک خشکی اور ایک تری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی دو دعا کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا ذکر فرمائے نمیلا بہت چھوٹی مخلوق اور پھر بڑی حوت مچھلی دنیا کے عظیم ترین جانداروں میں مچھلی کا نام آتا ہے دونوں کا تذکرہ کے اس کے مطلب باقی جانور بھی سب اس آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو نیک بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے دعوت دیتا ہے برائی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے تو طالب علم جو اپنے گھر سے نکلا ہے دین حاصل کرے گا خودعمل کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی آمادہ کرے گا یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے تو یہ لوگ جن کو آج ہم بہت معمولی نظر سے دیکھتے ہیں یا گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک فرشتوں کے نزدیک زمین و آسمان کی مخلوقات کے نزدیک بڑا درجہ رکھتے ہیں اس سے پتا چلا کہ سب سے بڑا کام اور مفید کام دعوت کا کام ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھلی بات کا حکم دے اور برائی سے روکنے کا کام کریں لیکن حکمت سے دانائی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی